ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کلدار میں اللہ کی برحان ہر لحظہ مومن آئی ای آر ڈپارٹمنٹ میں اقبال دے کی حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جس کی ستارہ ڈاکٹر محمد سید شاہد چیرمن شبہ ایلیمنٹری ایڈوکیشن اور چیرمن ایلیمنٹری کلپ ڈاکٹر رفاق قطعی نے کی تقریب کے امنا مانے خصوصی ڈپٹی ڈریکٹر اقبال اکیڈمی احمد جاوید تھے تقریب میں بی ایٹ اور ایم ایٹ کے تیس سے زائد طلبہ و طالبات نے انتہائی خوبصورت انداز میں کلام اقبال پیش کیا تقریب میں ججز کے فرائز کیریئر کانسلنگ اینڈ پلیسمنٹ کے چیرمن عبدالقییم چودری بز میں عدب کے اسنین جاوید اور توحید احمد نے انجام دیئے کلام اقبال کے مقابلوں میں طلبہ و طالبات نے اقبال کی فکر خودی اور کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جسے حاضرین نے بہت سراہا کیا ہے تو نے مطا اے غرور کا سودا فرے بسود و زیان لا الہہ عالمِ عاب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ زرائے ریگ کو دیا تو نے تلو اے آفتا اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غجور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں سبب کچھ اور ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زبال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں چیئرمن شبہ الیمنٹری کلپ اور الیمنٹری ایڈوکیشن ڈاکٹر محمد سید شاہد نے کہا کہ نوجوانوں میں اقبال کے تخیل اور پکٹر فلسفے کو اجاگر کرتی ہی قوم کی منزل کا تائین کیا جا سکتا ہے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم علامہ اقبال کے افکار اور ان کے نظریات کو دوبارہ اجاگر کریں اور انہوں نے جو کچھ اس قوم کی رانمائی کی ہے اس رانمائی سے فائدہ اٹھا ہے شبہ آئی ای آر کی کیریئر کانسلنگ کے چیئرمن عبدالقیوم چودری نے کہا کہ قوم کو اقبال کے پیغامیں خودی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو اقبال کے تخیل اور فکٹر فلسفے سے روشناس کر کے ہی ان میں قومی تشخص اور خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے قلام اقبال کا جو آج کا ایونٹ ہے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ فکر کو آم کیا جائے اور نوجوان نسل کے اندر اقبال نے جو خودی کا پیغام دیا وہ آم کیا جائے اور اقبال کا جو کلام ہے اس کے ذریعے سے نوجوانوں کے اندر انسپیریشن پیدا کی جائے سیمینار میں تحت اللفظ اور ترنم کے ساتھ کلام اقبال پیش کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے ایسے پرپرامس خینے کا طلبہ میں اقبال کے فلسفہ خودی اور اقبال 86 کو بڑھانے میں اہم کردار دا کرتا ہے عاطف یاسین کے ساتھ آمرہ اپرار سٹی پاری ٹو آئی آر ڈپارٹمنٹ فجاب یونیورسٹی